یہ جاپانی پھل ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں گوشہ اچھا یہ پھل جہاں میں لے آیا ہے میدے کی تیزابیت کا علاج ہے پینڈیکس نہیں ہوگا جو استعمال کرے گا گلے کی خراش نزل زکام کا علاج ہے یہ ابھی موسم تبدیل ہوگا نا اللہ پاک جاپانی پھل لے آتا ہے یہ موسم تبدیل ہوگا اور پرانے نزل زکام کا علاج ہے اور جس کو پرانا کیرہ ہو دائمی نزلہ ہو اس کا علاج ہے جسمانی کمزوری کا علاج ہے جو بندے کہتے ہیں کہ ہماری جسمانی کمزوری ہے ایک چھوٹی سی چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کھاتے ہیں کچھ چیز لگتی نہیں ہے اس کا زبرت سے علاج ہے کمزوری کا بہترین علاج ہے لا جواب علاج ایک جاپانی پھل سات باداموں کی گریہ سات کشمش ایک چمچ شہد اور ایک کپ دوٹ شیک بنا کے پیئے دیکھیں کمال دیکھیں لیکن پہلے یہ باداموں کی گریہ اور کشمش اس کو پہلے آدھے چوتھائی کا پانی میں پہلے کھوٹ لیں پھر دوٹ ڈالیں اور شیک بنا کے پی کمزوری کا علاج ہے زبرت سے علاج ہے اور جیسے خود خوبصورت ہے ایسے بندے کو اور جو حاملہ خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں ان کی نسلیں ایسے خوبصورت ہوتی ہیں اچھا بینائی کو بڑا فائدہ دیتا ہے بہت فائدہ دیتا ہے نظر میں نظر کے لئے لا جواب ہے کیوں یہ پھل ہوتا وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی اور خاد نام کی چیز نہیں ہوتی آپ پہاڑوں کے ان جگہوں پہ جائیں یہ پھل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی ایک فائدہ اور ہے وہ لہوریوں کے لئے نہیں ہے باقی ساری دنیا سن رہی ہے نظام حضم کو ٹھیک کرتا ہے لاہوریوں کے لئے نہیں ان کا تو نظام حضم ویسی ٹھیک ہے نظر کے لئے لا جواب بواسیر اور قبض کے لئے لا جواب آنتوں کے زخم بڑھتی ہوئی عمر کے لئے یہ جو عمر بڑھتی ہے جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں جسم کمزور ہوتا ہے آساب آزا کمزور ہوتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لئے یہ زبرست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے بہت زبرست چیز ہے بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لئے مٹاپے کا بھی بھی علاج ہے